نوری بھائی نوری بھائی انتہائی اہم بات کرنے چاہ رہوں اس رمضان جو ہم نے باتیں کی ہے وہ ہم نے بہت زیادہ سمریہ ایک اشرا جو ہم بہن کریں گے وہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہلِ بیتِ اثار کے دور اور ایک عشر میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کریں گے آپ کا بچہ تیز دن دیکھے گا تو انشاءاللہ کوشش کی ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے شروع کریں سبحاناللہ کی صدا ہونی چاہیے کہ پورا اسلام میرے آقا کی ذات میں نظر آتا ہے تو کوشش ہوگی انشاءاللہ کہ ہم یہ شروع کریں شروع کر دیں رب شرح لی صدری ویسلی امری وحلل اقدتم من لسان یفقہ قولی سیدنا ومولانا محمد وعلا آلی واسحابی سیدنا ومولانا محمد ما عدل الجود والکرم تین ہجری تک بتایا تھا کہ جنگیں اہد ہوتی ہیں اس میں سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عن شہید ہوتے ہیں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہوتے ہیں چوتی ہجری کے اندر جو ہے وہ آیتِ تیمم نازل ہوتی ہے اور دوسری چیزیں نازل ہوتی ہیں پھر پانچ ہجری کے اندر یہ پانچ ہجری ہے اسلام کے اندر ایک نیا موڑ لے کے آتی ہے کافر پھر حملہ کرنے والے ہیں مکہ کے اندر اب سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عن کے قول کی مطبقی حضور نے مشورہ کیا سب کو بلا لیا صدیق اکبر عمر فارغ عثمان غنی سیدنا علی حیدر کرار عبد الرحمن بن عاؤ عسید بن حدیث سارے لوگ موجود ہیں سلمان فارسی فارسی ہر ایک سے مشورہ طلق کیا کیا کرنا چاہئے سلمان فارسی رضی اللہ تعالی نے کہا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ مدینے سے بہار نکل کر خندق کھوتے ہیں اور اس میں مقابلہ کریں گے اتنی چوڑی ہو کہ کوئی تیز رفتار کھوڑے سے بھی اس کو کراس نہ کرسے سیدنا سلمان فارسی کا مشورہ قبول کیا جاتا ہے سارے اصحاب رسول چلتے ہیں ورے رسول اللہ بھی ساتھ چلتے ہیں اب سب جو ہیں وہ خندق کھوڑ رہے ہیں ایک وقت ایسا آتا کہ ایک ایسی چٹان آ جاتی ہے کہ چودہ سو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوشش کر چکے اس چٹان کو توڑنے کے لئے مگر جناب وہ چٹان نہیں پھولتی ہر ایک صحابی پرشانے کی معاملہ کیا ہے جانتے ہیں کہ جب مشکل آ جائے تو مشکل کشا محمد رسول اللہ کے پاس چلتے ہیں یہ صحابہ کا عقیدہ ہے کہ آئیے رسول اللہ کے پاس چلتے ہیں حضور کے پاس پھر کوئی مشکل مشکل نہیں رہتی ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں یا رسول اللہ ایک ایسی چٹان آ چکی جو نہیں ٹوٹے اگر یہ نہیں ٹوٹے گی تو خندق نہیں کھوٹی جا سکتی میرے آقا مسکراتی ہیں اچھا چلو آقا کریم تشریف لاتے ہیں ایک خدا ایسے اٹھاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں حضور کی ضرب لگانی ہوتی ہے وہ چٹان اندر تک ٹوٹ جاتے ہیں ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے صحوہ عجیب انظر دیکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد جابر رضی اللہ تعالی عن تشریف لاتے ہیں تقییماً چودہ سو اصحاب رسول جو ہیں وہ اس وقت بھوکے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں یا صلی اللہ میری بیوی نے ایک چھوٹا سا بکرا سبا کیا ہے اور چند کلو آٹا ہے یا رسول اللہ چن دعوت آقا فرماتے ہیں بھئی جاویر نے دعوت کیے سب آجاؤں حضرت جاویر جہاں دل میں سوچ رہے ہیں کہ چھوٹا بکرا پانچ دس کلو کا بکرا اللہ یہاں تو ہزاروں کا لشکر ہے اور میرے پاس دو تین کلو آٹا ہو رہا دو تین کلو آٹا میں آپ اگلوں کتنے لوگ کھا سکتا پیٹ بھر گئے دو تین کلو آٹا دس بار پندرہ سیزادوں نہیں میں پچاس سو نہیں کھا سکتے نہیں سو نہیں دو سو تین سو چار سو ہزار امپوسیبل یہی سننا چاہتا ہے آگا کریم تشریف لاتے ہیں ہاں جا بھی پرشان کیوں یار رسول اللہ چھوٹا اتنا کم آٹا اتنا سجاندر کھٹا ہے میں نے آپ کے لئے ہوئی بات نہیں اپنی بی بی سی کہو چڑھائے ذرا دے چڑھائے چولے پر ان کی زوجہ چولے پر چڑھاتے ہیں آگا کریم آپ تشریف لاتے ہیں آٹے پر ایسے ہاتھ رکھتے ہیں یہاں بناتے رہنا اب آگا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ جی میں آتے ہیں اپنا لعابے دہن ڈالتے ہیں کہتے جھاکتا نہیں نکالتے رہنا صحابہ کہتے ہیں چودہ سو لوگوں نے کھانا کھایا تھا کھانا ختم ہی نہیں ہوتا تھا جب ہاتھ ڈالتے تھے نکلتا تھا جب ہاتھ ڈالتے تھے روٹیاں نکلتی تھی چودہ سو لوگ کھاتے رہے ایک لاکھ چالیس ہزار بھی ایک لاکھ چالیس ہزار بھی صحابہ ہوتے صحابہ کا اخیرہ یہ تھا کہ نہ روٹی ختم ہوتی نہ سالہ ختم ہوتا ارے کیسے ختم ہوتا مصطفیٰ کا حد جو لگا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ رضوشی قرآن اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ سیدنا ومولانا محمد وعلا آلی اصحابی سیدنا ومولانا محمد معدنی جودی والکرم اور آئیے پھر پھر ایک صحابی ان کے پاس چند کجوریں اور ایک سیدنا ابو حریرہ کا بھی واقعہ بیان دے آپ کے پاس توشہ ہے ایک تھیلی ہے ایک تھیلی ہے اس کے بعد پہ تھیلی جائے گا ایک تھیلی ہے ایک تھیلی کے اندر کتنی خجور ہو سکتی چھوٹی سی واپر چھوٹی تھیلی کے اندر پندرہ بیس پچیس بس چلی اللہ آپ تھوڑی اور بڑی کر لیں تو پچاس اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی پچاس خجور آپ کتنی دن تک کھا سکتی صرف خجور سبحان جاؤں مگر میرے مصطفیٰ جس کو ہاتھ لگا دے برکت کیسی ہے سیدنا ابو حریرہ کہتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ ستران کی پاس میں تشریف لاتا ہوں آقا نے مجھے خجور کا خوشہ دیا ہے اور میں اس میں سے نکال کر رہا آپ نے فرمایا کہ اے ابو حریرہ اس کو کبھی الٹا نہیں کرنا کہتے ہیں میں رسول اللہ کی زندگی میں سا زندگی اس سے کھاتا رہا ابو بطر کی زندگی میں کھاتا رہا عمر فاروق کی زندگی میں کھاتا رہا عثمان علی کے زندگی میں کھاتا رہا کہا کتنا کھاتا کم سے کم بارہ سو من خجور کھاتا رہا یہ ہے میرے مصطفیٰ بارہ سو من اس کو میرے آقا ہاتھ لگا دیں یہ ہے برکت مصطفیٰ اور آج برکت کی نظر کر جس کی زندگی میں ہو جائے وقت تھوڑا سا ہوں مگر کام بہت زیادہ ہو جاتا ہے کوئی شک نہیں کوئی شک نہیں جس گھر میں ملاد ہو اس گھر کو کبھی کوئی بوئی نظر سے دیکھ بھی نہیں سکتا جس گھر میں سنہ خان پیدا ہو اس کے گھر کا چولہ کبھی سوکتا نہیں ہے جس گھر میں آقا کا نام لینے والے ہو اس گھر کی طرف دشمن نگاہ اٹھا کے دیکھنے کی ہمت نہیں کرتے یہ ہے اس ایمان کی طاقت جس ایمان کو ہمیں بچپن سے سکھایا گیا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سلسلہ کے بعد حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ رہے گا ایک عظیم مورکہ ہے یہودی انہیں بہت زیادہ تنگ کیا بہلے مدینہ کے اندر یہودی رہتے ہیں مدینہ کو ایک جگہ پر مدینہ کی یہودی کو نکالا جاتا ہے خیبر کے مقام پر آپ یہاں رہے مگر وہاں سے بھی مستلسل نبی علیہ السلام اور آپ کے اصحاب کو تکلیف دیتے کنٹی یونیون کا کام ہے تکلیف دینا نبی علیہ السلام نے کوئی بھی جنگ جو ہے وہ جارہانہ نہیں کی ہمیشہ دفاع کے لیے یہ بات یاد رکھی گا نبی علیہ السلام نے کوئی بھی اٹیک نہیں کیا ہمیشہ اپنے دفاع کے لیے جنگ دیتے ہیں اب آپ یہاں بھی اپنے دفاع کے لیے جاتے ہیں جاتے ہیں پہلے کچھ صحابہ جاتے ہیں جو ہے وہ غزوے خیبر کے ہیں مقام پر جو باب ہیں خیبر دروازہ ہے وہ فتح نہیں ہوتا مسلسل حملے ہو رہے مگر فتح نہیں ہوتا آپ فرماتے ہیں کل میں جس کو جھنٹا دوں گا اللہ کو بھی پیارا ہے وہ رسول کو بھی پیارا ہے اللہ سبحانہ و تعالی اس کے ہاتھ میں نصر اطلاع فرمائے گا اللہ تعالی اس کے ہاتھ میں فتح اطا فرمائے گا کامیابی و کامانی اطا فرمائے گا ہر صحابی کی کوشش یہ ہے کہ یہ معاملہ میرے ساتھ ہو قربان جاؤں اللہ سبحانہ و تعالی اشارت اللہ کے رسول شاہ فرماتے ہیں آئینا علی علی کہایں علی کی آنکھوں میں تکلیف ہیں علی آتے ہیں آنکھیں سوجی ہوئی ہیں آقا فرماتے ہیں تعال یا علی علی قریب آؤ جب علی قریب آتے ہیں تو اپنا لعبِ دین سیدنا علی کی آنکھوں میں لگایا جاتا ہے علی کی آنکھوں میں لگایا جاتا ہے تو نورانی طاقت آ جاتی ہے نورانی طاقت اسی کو آتی ہے جو خود نوری خاندان سے تعلق رکھتا ہو تو نبی علیہ السلام جب آنکھوں میں لعب دہن لگاتے ہیں تو علی کی طاقت ایسی ہوتی ہے کہ علی جاتے ہیں اور خیبر اکھار دیتے ہیں خواتین وزرات یہی رہی گا کہیں مت جائے گا ہمارے ساتھ اس وقت یہ غزوہ خیبر کا جو ذکر چھڑ چکا ہے اللہ اکبر ہمارے ساتھ رہی رب زیدن علمہ برکت رمضان میں ابھی حاضر ہوتے ہیں خواتین وزرات ایک بار پھر ہم حسین دینے کا بہت شکریہ برکت رمضان میں رب زیدن علمہ آج اس وقت ہمارا آخری جمعہ ہمارا آخری روزہ ہمارے اس ٹرانسپیشن اس سال کی کا آخری دن انشاءاللہ کل ہم سب اپنوں کے ساتھ عید کی خوشیوں کے ساتھ رحمتوں کے ساتھ عبادات کے ساتھ اپنوں کے سامنے شامل ہوں گے جب سارے میرے بہن بھائی جو ہیں وہ اپنے اپنی عید کی نماز ادا کر کر انشاءاللہ یہاں پر جمع ہوں گے ہم دس سے بارہ تک ہوں گے اور پھر سیکنڈے بھی انشاءاللہ ہمارا آپ کا ساتھ بنا رہے گا عید کے غزوہ خیبر کے حوالے سے ابھی بات شروع ہوئی اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو آواز دید وہ نے کہاں ہیں علی اللہ کا شیر آتا ہے مزید کی بات یہ سیدنا علی حیدر کرار کی عمر اس وقت مہت زیادہ نہیں ہے آپ اس وقت دونچوان ہیں جوانی کی یعنی کہ آپ اس مراحل پر آپ تشریف فرمائیں بڑے بڑے پہلوان بڑے بہت دوسر وقت موجود ہیں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مگر انتخاب اللہ نے علی کا کیا ہے اور سیدنا علی حیدر کرار جاتے ہیں وہ دروازہ جو کافی لوگ کھولا کرتے ہیں لعب دہن مصطفیٰ کا ایسا لگا ہے نظر ایسی ہوئی ہے علی جاتے ہیں اکھار کر پھیک دیتے ہیں اور یہاں بھی یہاں ایک معاملہ دیکھیں کہ حضور سے محبت کتنی ہے برسو بعد کسی نے کوفہ میں پوچھا علی اے علی جب آپ روٹی چباتے ہیں تو پسینہ نکل آقا ہے مسکرا کر میرے علی مولا اے قائن ہم جیسا آدمی ہوتا تو اپنی طاقت پر گھمن کرتا مگر وہ تو اللہ کا شیر ہے آپ کچھ بھی کہیں مگر شیر تو شیر ہوتا ہے اور شیر اپنے آقا کو کس طرح بڑھاوا دیتا ہے فرمایا کہ وہ جو میری طاقت نہیں تھی بلکہ وہ تو نظر مصطفیٰ کا کمال تھا یہ میرے مولا علی حیدر کرار کا ارشادی قراری ہے اب آگے چلتے ہیں آٹھویں ہجری جنگ موتا جنگ موتا وہ ہے کہ چہاں ایک لاکھ رومیوں سے لڑنا ہے کتنوں؟ ایک لاکھ ایک لاکھ کافر موجود ہیں اور یہاں کتنے کہیں؟ تین ہزار صحابہ کتنے؟ تین ہزار وہاں ایک لاکھ سوچی نہیں سکتا انسان ایک لاکھ صحابہ موجود ہیں تین ہزار اور مزید کی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں تشریف ہو اور جو جنگ وہاں موتا کے مقام پر ہو رہی ہے حضور مدینہ سے بیٹھ کر دیکھ رہا ہے آپ فرمانے کہ زید شہید ہو گیا زید شہید ہو گیا آپ کی آنکھوں سے آسو جاری ہو گیا پھر آپ نے فرمایا ابھی جو علم ہے وہ جعفر نے اپنے ہاتھوں میں لے لیا ہے جعفر دیکھو آگے بڑھ رہا ہے جس طرح ایک آدمی سمیش دیکھ رہا ہوتا ہے سامنے بتا رہا ہوتا ہے رسول اللہ اپنے ممبر سے بیٹھ کر بتا رہے ہیں یہ صحابہ کا عقیدہ ہے جو مدینہ میں صحابہ ہیں وہ چاندتے ہیں کہ رسول اللہ مدینہ سے بیٹھ کر موتا کو دیکھ سکتے ہیں یہی صحابہ وآلہ عقیدہ ہمارا ہے کہ مدینہ سے مصطفیٰ اس محفی کو دیکھ سکتے ہیں اللہ اکبر اور دیکھ رہے ہیں جس جس گھر میں محفیل ملاد مصطفیٰ ہوتا ہے عقیدہ یہ ہے کہ آقا کریم صل اللہ علیہ وآلہ صحابہ کی عقیدے کی مطابق صحابہ کی عقیدے کی مطابق یہ جہاں جہاں ایک تو ہو رہی ہے اور جہاں جہاں دیکھی جاری ہے وہاں پر بھی بھئی ایک آپ کی سیٹلائٹ ہے ایک سیٹلائٹ ہے تو ٹی وی جگہ جگہ آن ہو جاتے ہیں یہ کیمرے لگے ہوئے ہیں اور یہاں امریکہ میں بھی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں ہے ایسا کینیڈا میں بھی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں دبائی میں بھی دیکھ رہے ہیں انڈیا میں بھی دیکھ رہے ہیں بنگلہ دیش میں بھی دیکھ رہے ہیں جب دنیا کی سیٹلائٹ میں اتنی طاقت ہے تو اللہ کی سیٹلائٹ میں اللہ کے نور میں اللہ کا کمال کیسا ہے اللہ کا جمال کیسا ہے جب ایک انسان اپنی نور کی طاقت سے کڑو مل دور سورج کو دیکھ سکتا ہے جو خود نورن علی نور ہو اللہ اکبر جو خود نورن علی نور ہو اس کی دیکھنی کی طاقت کتنی ہوگی تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ممبر پر تشریف فرما ہے اور آپ نے کہا بھی جعفر نے علم اٹھا ہے جعفر بڑھ رہا ہے آگے اور جعفر دیکھو کس طرح شہی کس طرح کافروں کو تحس نحس کر رہا ہے پھر آپ روچاتے ہیں کچھ دیر کے بعد پھر آپ کی آنکھ سجاری ہوتے ہیں میرا جعفر بھی شہید ہوگا عبداللہ ابن رواحہ نے علم اٹھایا ہے آگے بڑھتے ہیں شہید ہوگیا آپ فرماتے ہیں اب جو علم اٹھائے گا وہ اللہ کا اللہ کی تلوار ہوگا وہ سیف اللہ ہے وہ میرا خالد ہے ویدے خالد جاتے تین ہزار کا لشکر لے کر ایک لاکھ کو شکست دے دیتے ہیں یہ ہے میرے مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوی نائنت ہجری نوہ سال ہجری کا مدینہ کا نوہ سال اب ایک نوجوان صحابی ہیں ان کا نام ہے عبداللہ ذل بچادین عبداللہ ذل بچادین دو چادر وہ ایک بہت رئیس ذاتے ہیں مدینہ سے بہت دور رہتے ہیں نفیس کپڑے بہنتے ہیں آلی شان ان کی جو کٹنگ اب آسان الفاظ میں کٹنگ رکھتے ہیں مگر سنتے ہیں کہ مدینہ میں اللہ کا بیارہ آ چکا ہے رسول اللہ آ چکے ہیں اب یہ سنتے ہیں سنتے ہی سنتے ہیں حضور کے عاشق ہوتے جا رہے ہیں محبت برتی چلی جا رہی ہے برتی چلی جا رہی ہے نفیس کپڑے بہنتے ہیں ایک دن چچا نے سن لیا کہ یہ محمد محمد کر رہا ہے کہا تُس سے کپڑے چھن لوں گا تیری جائدات چھن لوں گا تیرے سارے محلات چھن لوں گا تیری سب چیزیں چھن لوں گا ایک دن ایسا ہوتا کہ ایسے عاشق ہو جاتے ہیں کہا سب چھن لوں تو مصطفیٰ کو چھوڑ نہیں سکتا اور پھر ان کو مارا جاتا ہے رسیوں سے باندیا جاتا ہے کپڑے تک اتار دی جاتی ہے تو ان کی والدہ ہم کو دو چادرے دیتی ہیں وہ دو چادرے بان کر مسجد نفی میں آ جاتے ہیں فجر کا وقت ہوتا ہے میرے مصطفیٰ ہر ایک دو پہچاند نہیں آقا کریم داخل ہوتے ہیں تو کہتے ہیں یا عبداللہ ظل بجدین اے دو چادر وڑنے والے درہا جیسی آتے ہیں حضور کے قلبوں میں گرے آتے ہیں حضور کہتے ہیں لا الہ حضور پڑھاتے ہیں وہ قلبہ پڑھ لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ معاملہ ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام ان کو اپنے ساتھ لے کے چلتے ہیں وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے شہادت چاہیے آپ فرماتے ہیں تم شہید نہیں ہوگے پھر حضور کے ساتھ وہ نکلتے ہیں ایک حضور کے اندر ان کو بخار چڑھتا ہے انتقال ہو جاتا ہے عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں عبداللہ ابن مسکود کہتے ہیں کہ جب عبداللہ ظل بجدین کا انتقال ہوا تو میں نے خواہش کی کاش میں مر جاتا ہے لوگوں نے پوچھا کیوں کہا کہ اس لیے کہ جانتے ہو کہ کفن عبداللہ ظل بجدین کو میرے مصطفیٰ نے دیا تھا اپنے ہاتھوں سے لہت میں اترے تھے اپنے ہاتھوں سے لہت کو پھودا تھا اور جب عبداللہ ظل بجدین کو ہم دینے لگے تو آقا نے ایسے کہا لاؤ میرے بھائی کو دو اس سے اللہ بھی راضی اس سے رسول اللہ بھی راضی اور پھر اپنے ہاتھوں سے اتارا آپ کی آنکھوں سے آسوں نکلے لگے سارے صحابہ کہتے ہیں کاش اس نوجوان کے بدلے ہم ہوتے کہ ہمیں رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں سے اتارا ہوتا تو جو حضور کے لیے جیتا ہے اس کا ایسا مقام ہوتا ہے نبی غزوہ تبوک ہوتی ہے حضور اعلان فرماتے ہیں سارے صحابہ لے کے آتے ہیں عثمان غنی بھی کچھ مان لے کے آتے ہیں کافی سارا مال لے کے آتے ہیں عمر فاروق اپنے گھر کا آدھا سمان لی آتے ہیں سیدن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کا سارا سمان لی آتے ہیں اس وقت میں نے آقا پوشتے ہیں ابو بکر تم نے اپنے گھر کے لیے کچھ چھوڑا آپ فرماتے ہیں میں نے اپنے گھر میں اللہ اس کو رسول کو چھوڑا ایک روایت کے اندر ہے اس کو تاریخ خلفاء کے اندر لکھا کہ آپ تاٹ کی بوری میں ببول کے کاٹے لگا کر حضور کی خدمت میں داخل ہوتے ہیں سب کچھ حضور کو دے دیتے ہیں اتنے میں جبرائیل امی اترتے ہیں جبرائیل امی تاٹ کی بوری ببول کے کاٹے لگا کر اترتے ہیں ہزاروں فرشتے اس طرح اترتے ہیں تو رسول اللہ کہتے ہیں کہ جبرائیل یہ کس حالت میں ہو کہا اللہ نے اعلان کر دیا مستویر غلام جس حالت میں کائنات کے فرشتے اس حالت میں رہے ہیں اللہ اکبر یہ سیدہ ابو پکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی آجزی تھی جو آسمان اور دنیا کے اندر ہو گئی اور پھر جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبھوک پر جاتے ہیں یہ رومیوں سے ہیں رومی مقابلے کے لیے نہیں آتے ہیں تو ایک باریک سا پانی ایک جگہ جاتے ہیں چشمہ سوک چکا ہوتا ہے ایک ہلکی سی دھار بلکل باری سی دھار نکل رہی ہوتی ہے کہ حضور بس یہی پانی اب پانی ختم ہو چکا آقا کریم مسکراتے ہیں اور وہاں پانی کو جمع کر لیتے ہیں اپنے موں اور کنی کر دیتے ہیں ایک روایت میں آتا کہ ہزاروں تیس ہزار آدمی پانی پیتے بھی ہیں جانوروں کو پلاتے بھی ہیں پانی ختم نہیں ہوتا یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کو لعابِ دہن کی برکتیں ہیں کہ آقا کریم جس چیز کو ہاتھ میں لگا دیں اس کو موت نہیں ہوتی اس کو ختم نہیں ہوتا اور پھر نوہجری کے اندر ہی سیدن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر حج بنایا جاتا ہے اور حج کے لیے سیدن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حج کے لیے جاتے ہیں اور پھر کچھ مقام کے بعد میں نبی علیہ السلام سیدن علی حضر کرار کو بھی بھیجتے ہیں اور پھر وہ حج کا حج ہوتا ہے دسویں حجل کے اندر آقا کریم اعلان فرماتے ہیں کہ اب مجھے حج کرنا ہے حضور نے ایک حج کیا ہے مجھے حج کرنا ہے اب یہ اعلان ہوتا ہے تو جگہ جگہ سے صحابہ جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے مدینہ کے اندر بھی ایک کچی معاملہ ہوتا ہے حضور کے جانور جو ہیں وہ 63 جانور 63 جانور جو ہیں وہ اونٹ نکل رہے ہیں حضور پیچھے موجود ہے کبھی تصور میں جائے کیا منظر ہوا کہ جب حضور اپنی گھر سے نکل رہے ہوں گے ستیق اکبر بھی ہوں گے عمر بھی ہوں گے علی بھی ہوں گے عثمان بھی ہوں گے عباس بھی ہوں گے حسید بن حدیر بھی ہوں گے عبد الرحمن بن عوف بھی ہوں گے خالد بن ولید بھی ہوں گے حضرت دلہ بھی ہوں گے حضرت سعاد بھی ہوں گے موسیٰ عشری بھی ہوں گے حضرت بلال بھی ہوں گے سیدنا ابو حیلہ بھی ہوں گے ان چھرمت تاروں میں مصطفیٰ کر رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکل رہے ہیں حضور آگے بڑھ رہے ہیں کافلہ نکلا ہے یہ ہزاروں کا کافلہ ہے مدینہ کرغوث کرتا ہے یہ ہزاروں 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 جب یہ مکہ پہنچتا ہے تو لاکھوں میں ہو چکا ہوتا ہے ایک لاکھ چونپیس ہزار اصحاب رسول مکہ کے اندر موجود ہیں حضور نکلے تھے اکیلے نکلے تھے آج میرا مصطفیٰ مدینہ آ رہا ہے تو ایک لاکھ چوبیس ہزار غلاموں کے ساتھ ایک عظیم لشکہ جگہ جدر جدر نظر ڈالی جاتی ہے اصحاب رسول موجود ہیں اور پھر عجیب منظر لوگ دیکھتے ہیں یہ آقا کرین جب اپنے بالوں کو ترشواتے ہیں بال مبارک تو موہ مبارک کے لیے ہر صحابی لڑ رہا ہے کہ مجھے سرکار کے موہ مبارک مل جائے ایک جنگ ہوتی ہے خالد بن مری جو اللہ کی تلوار ہے ایک جنگ کے اندر شدید جنگ کے اندر معاملات میں ہے جنگ ہو رہی ہے خطرناک جنگ ہو رہی ہے مسلمہ قضیٰ صاحب کی حضور کی وصال کے بعد جا رہے ہیں آپ کا امامہ گر گیا آپ جنگ چھوڑ کر امامہ ڈھوننے لگ گئے ہیں لوگوں نے خالد جی تم کیا کر رہے ہو کہا تم کیا سمجھتے ہو خالد کی طاقت ہو امامہ میں مصطفیٰ کے بال ہیں ان کی طاقت ہوتی ہے خالد جنگ ہی چاہتا ہے نبی علیہ السلام کے موہ مبارک کو ہر بندہ تبرک کے طور پر رکھ رہا ہے جب کبھی حیرت اسمہ بنت ابی بکر حضور حیرت ابو بکر کی بیٹی کے پاس کوئی دعا مانگنے کیلئے آتا کہ شفا کے لئے دعا کر دیں دعا وہ اپنے گھر میں جاتے اور جانے کی بس سرکار کی موہ مبارک کو پانی میں ہلا کے پلا دیتی وہ کہتے تھی خدا کی قسم مجھے لگتا ہی نہیں تھا کہ کوئی بیمان ہوا ہے یہ سرکار علیہ السلام کے موہ مبارک کا حیرت عبدالعزیز یہاں شاہ ولی اللہ دہلی رحمت اللہ علیہ کے والد شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ ایک واقعہ بیان کر دیتا ہوں آپ بیمار تھی اگر آپ بریک کے بعد کنٹینیو کریں بلکل بریک کے بعد بھی کنٹینیو کرتے ہیں چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں ابھی حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ رہی گا برکت رمضان کی نشریات جاری ہیں ہمارے ساتھ رہے گا نوی بھائی اکثر لوگوں کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا موہ مبارک موجود ہے میں آپ سے کچھ ایک امپورٹن سوال کر سکوں تو اجازت دیکھئے جو جن کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موہ مبارک ہیں وہ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں کتنے خوش نصیب گھر ہیں اگر آپ کی موہ مبارک موجود ہونے کے باوجود اس گھر میں نماز کی پابندی نہ ہو ماں بیٹیاں آپس میں ایک دوسرے سے بت کلامی کے ساتھ پیش آئیں اور ناشکری کا عالم ہو تو ایسے صورت میں کیونکہ آپ مفتی بھی ہیں میں آپ سے اس لئے پوچھنا چاہ رہی ہوں ایسے صورت میں کیا کرنا چاہیے لا انشاء کرتم لا آزیدنکم ولا ان کفرتم انہا عذابی لشدید اللہ سبحانہ وتعالی اشار فرماتا ہے قرآن میں اگر میرے نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو نعمتیں برہاتا چلا جاؤں ولا ان کفرتم اگر تم نے انکار کیا انہا عذابی لشدید تو چان رکھو میرا عذاب شدید ترین ہے اس کائنات میں اللہ جن سے محبت کرتا ہے ان کا نام ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ نے ان کی شان میں ذراسی بھی بے عدبی کری آپ جانتے ہیں کہ گرکٹ کے حوالے سے مشہور ہے احدیث میں کہ اس کو ایک ذرف سے مارو تو سو عجر ملیں گی اس لئے کہ اس نے ایک نبی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو بھڑکایا تھا تو جو نبی کی غستاخی کرے اس کی نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں اور جو نبی کا عدب کرے اس کی نسلوں کو وہ کبوتر نے عدب کیا تھا تو آج مدینہ میں کبوتر نظر آتے ہیں اس لئے عدب مصطفیٰ زندگیوں کو سوار دیتا ہے نسلوں کو سوار دیتا ہے غستاخی رسول نسلوں کو برباد کر دیتی ہیں جن کھر کے اندھا یہ معاملات ہیں انہیں چاہیے کہ عدب کریں ابھی وہ واقعہ جو آپ کی طرف رہ گیا تھا میں چاہتا ہوں وہ بیان ہے بلکل جی جی آپ بیان کی شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے عالم ندین گزرے ہیں شاہ عبد العزیز شاہ ولی اللہ سب ان کی نسل سے ہیں شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ شاہ فرماتے ہیں کہ میں اتنا شدید بیمار ہوا اتنا علیل ہوا اتنا علیل ہوا کہ مجھے سارے طبیبوں میں جواب دے دیا کہ اب تم بج نہیں سنے تو میرا کام یہ تھا کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صرف صلاة و سلام کا نظرانہ بھیسکتا تھا میری زبان بھی نہیں ہلتی تھی صرف دماغ جاگتا تھا اور میں جب اٹھتا تھا تو صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ محمد پڑتا تھا پڑتا تھا پڑتا تھا ایک دن ایسا ہوا میں سویا کیا میری قسمت جاگ اٹھی میں نے دیکھا کہ ایک خوشبو آئی ہے میں بول نہیں سکتا تھا اشارے سے میں نے کہا تو گھر والوں نے میرا سر دروازے کی طرف سے ہٹا دیا پہلے میں نے دروازے کی طرف سے ہٹا دیا اب دروازہ کھلا ہے میں پھر سویا تو کیا دیکھا کہ رسول اللہ تشریف لائے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آقا نے مسکرہ کے مجھے دیکھا اور کہا کہ پرشان کی ہوتا ہے عبدالعزیز عبدالحیم تو ٹھیک ہو جائے گا پھر آقا کریم نے اپنا دست شفقت میرے سر پر پھیڑنا شروع کر دیا جیسا ہی پورے جسم پر پھیڑا تو ایسا لگا میں کبھی بیماری نہیں ہوا تھا وہی میری قوت گویائی جو مجھ سے چھن گئی تھی اللہ کے رسول کی نظر کذرم سے واپس مل گئی خواب میں آقا چلے گئے میں اٹھا رونے لگ گیا مجھے پھر نین آ گئی میں نے دیکھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر خواب میں تشریف لائے اور کہنے لگے شاہد الرحیم برسوز یہ تیری خواہش تینا کہ میرے موہ مبارک تیرے پاس آن فرسول میروں کے حال کو جانتے ہیں آقا نے اپنی داری مبارک پر ایسے ہاتھ دیرا اور کچھ بال عطا کر دیئے شاہد الرحیم کہتے ہیں جب میں اٹھا تو دیکھا کس کمرہ خجبوں سے موت تر ہے اور میرے ہاتھوں میں موہ مبارک نہیں ہے میں روتے روتے دروشی پڑتا رہا اتنا رویا کہ پھر نیند آ گئی آقا پھر خواب میں آقا جیسا ہی میں نے یہ اعلان کیا کہ سرکار کے موہ مبارک میرے پاس آئے ہیں کچھ لوگ آگئے ان میں سے کچھ منکر بھی تھے جو کہتے تھے ممکن نہیں ہے کہ رسول اللہ خواب میں آئے اور اپنا موہ مبارک دے ناظرین اگر توجہ رکھئے گا شاہ عبد الرحیم وہ ہیں جن کو اہل حدیث بھی اپنا عالم دین مانتے ہیں جن کو اہل تشیعیو بھی کہتے ہیں کہ مستند عالم دین ہیں جن کے بارے میں اہناف ہن کی یہ کہتے ہیں کہ وہ عالم دین ہیں برے سخیر کے جو حدیث کی سنت لگاتے ہیں وہ شاہ عبد الرحیم سے مطبر عالم دین ہر کوئی اپنی سنت لیتا ہے حدیث میں وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے اعلان کیا کہ رسول اللہ کا موہ مبارک ہے تو کچھ لوگوں نے انکار کر دیا تو کچھ لوگ میرے پاس آئے دکھاؤ بھئی ہم نے سنائے کہ جب مصطفیٰ چلتے تھے تو بادل سائے سائے چلتے تھے اتنی دھوب تھی دور دور تک بالوں کا کہیں سے کوئی بادل کا نام و نشان نہیں تھا شاہ عبد الرحیم کہتے ہیں میں گھر میں گیا اور میں نے جا کر جیسا ہی موہ مبارک کو اٹھایا چوما اور میرا ایک قدم گھر سے باہر تھا ایک اندر تھا جیسا ہی میں نے موہ مبارک کو باہر نکالا فوراں اپر چھا گیا فوراں اپر چھا گیا چاہت دور دور تک بادل نہیں کہ نہ جانے کہاں سے بادل آ گیا ان میں سے جو ایک شخص تھا کہنے لگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں تائب ہوتا ہوں واقعی رسول اللہ کے معجزہ ہے ان میں سے دو تھی انہوں نے کہا اتفاق ہوگا وہ باہر نکلے پھر جیسا ہی قدم آگے بڑھایا پھر ابڑا گیا ان میں سے دو دوسرا جو تھا وہ مان گئے تیسرا کہنے لگا یہ ابھی اتفاق ہے ہو نہیں سکتا جیسا ہی قدم آگے بڑھایا پھر اب اپر چھا گیا محمد رسول اللہ اس موہ مبارک کی خاصیت یہ تھی شاب الرحیم فرماتے ہیں کہ میرے پاس جتنا بھی اور جیسا بھی بیمار آتا تھا میں موہ مبارک کو پانی میں ڈال کر پلا دیا کرتا تھا بیماری جانے مصطفیٰ جانے صلی اللہ علیہ وسلم اب بات ہوئے یہ ملاد کی یہ آج ہماری آخری ٹرانسفیشن ہے انشاءاللہ ہمیشہ ہوتی رہی تیس دن تک ہم نے آقا کا ملاد بنایا ہے اور کچھ نہ کچھ افطار کے بعد ہم نے آقا کے نام پر باتا پیر کا دین ہوتا تھا جمرات کا دین ہوتا تھا تو آپا جو خاص طور پر اعتمام کرتی تھے پوری جو ہم سب ہیں وہاں بیٹھ کر کونے میں نبی اسلام کی بارگاہ میں دروشی پڑھتے تھے دعائیں کرتے تھے اور جو لنگر ہوتا تقسیم کرتا تھا ملاد مصطفیٰ کی حوالے سے ایک چھوٹا سا واقعہ ہے شاہ عبد الرحیم انہی کا واقعہ ہے یہ کہتے ہیں کہ جب حضور کا ملاد آتا تھا تو جو میرے پاس ہوتا تھا برد چل کر سرکار کے نام پر لٹا کرتا ایک مہینہ ایسا ایک سال ایسا بھی آیا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا بارہ ربی ربول تھا ملاد کا دن تھا میں نے حضور کی شان بیان کریم اور اس کے بعد میرے پاس کچھ چنے پڑے ہوئے تھے میں نے وہ چنے ہی لوگوں میں تقسیم کر دیا رات میں خواب میں آگر کریم تشریف لائے اور کہتے ہیں شاہ عبد الرحیم یہ تیرے چنے ہمیں بڑے پسند آئے یہ تیرے چنے ہمیں بڑے پسند تو جو کچھ بھی ہے سرکار کے نام پر خرچ کیجئے خوان مجید خوان حمید میں آتا ہے کہ اگر تم میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالی سے خش کرو گے قل اے حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ جو خرچ کریں یہ جمعون یہ بہتر ہے کہ جمع کرنے سے جو حضور کے نام پر خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ سو خزانے غیب سے عطا فرماتا ہے ہم روزانہ ملاد کرتے ہیں رمضان کے بعد بھی ملاد کریں گے ملاد کا پیغام ہے صیرت مصطفیٰ مضور کی صیرت کو اپنانا مضور کی صیرت کو اپنائیے یہاں بھی کامیاب ہوں جو آخرت مانتا ہے حضرتی حضرت جلدی سے واپس آتے ہیں خوبصورت سی دعا میرے ذہن میں آرہی ہے آپ لوگ واپس آئیں پھر وہیں سے سلسلہ جوڑتے ہیں انشاءاللہ موہ مبارک کے حوالے سے کچھ سوالات ہیں ابھی حاضر ذکر ہو رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موہ مبارک کا ہم سنتے ہیں کراچی میں پاکستان میں بھی انڈیا میں بھی بہت جگہوں پہ مختلف جگہوں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا موہ مبارک لوگوں کے گھروں میں موجود ہے میں کہتی ہوں ان فیملیز اور ان درو دیوار سے زیادہ کوئی خوش نصیب نہیں ہے جس گھر کے اندر جس کمروں کے اندر جن درو دیوار سے آپ کا موہ مبارک گزر کر اس جگہ پر گیا میں کہتی ہوں ان سے خوش نصیب کوئی نہیں ہے اے سابر بھائی ایسا لگتا ہے نوری بھائی کہ میں کہتی ہوں جس گھر میں میری دعا ہے آج آپ سب لوگوں جو بھی آمین کہہ دے گا کسی کی آمین رب تعالیٰ کو بھول کر لے کہ اللہ پاک میرا گھر بھی ایسا ہو جہاں آپ کا موہ مبارک ہو اور اس پاک کا موہ مبارک ہو حضرت علی کا موہ مبارک ہو اور میری دعا اس سے پہلے یہ ہوگی کہ مجھے میرے گھر میں اس کو رکھنے کا جو احترام ہے وہ کرنے کی رب تعالیٰ مجھے اس کی حیثیت دے دے کہ میں اس کو رکھنے کی اس کے گھر میں اس کی برکتیں تاکہ وہ خوشبویں وہ رونک ہیں جو آپ کے موہ مبارک کے آنے کے بعد ہوتی ہیں لیکن نوری بھائی میں کہوں گی کہ آپ پھر ایک بار سب کو بتائیے کہ آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم کے موہ مبارک کو رکھنے کی کیا طریقہ کیا ہوتا ہے کس طرح فالو کرنا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ حجرات کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی کا اشعاد ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شاہد فرمائے فوق صوت النبی جی کہ اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرنا ورنہ کیا ہوگا انتحمت آمالکم تمہارے سارے آمال کو برباد کر دیا جائے گا جب ہی علماء کرم فرماتے ہیں کہ جب روزہ رسول پہ جانا تو احتیاط کے ساتھ جانا ایسا نہ ہو جو ساٹھ سال تم نے میند کی ہیں وہ وہاں جا کے بے عدبی کردو اور سب برباد ہو جائے اللہ آپ نے کیا واقعہ یاد دینا دیا اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں جاؤ تو عدب سے جاؤ تو موہ مبارک نبی علیہ السلام کا موجود ہے تو وہاں عدب و احترام ایسا ہو کہ دور تک کوئی لفت قسم کی بات نہ ہو کوئی غستاقی نہ ہو آواز اونچی نہ ہو کلام میں سختی نہ ہو کلام میں مٹھاس ہو نگاہیں جھکی ہوئی ہو عدب مصطفیٰ کے اندر اور جب جاؤ تو رسول اللہ کو ایتر بڑا پسندہ معطر ہو کے جاؤ گے جب تم معطر ہو کے جاؤ گے تو رسول تمہاری قبر میں آئیں گے تو تمہیں نور سے معطر کر دیں گے جب جتنا عدب مصطفیٰ میں جھکو گے اللہ تعالیٰ تمہیں اتنا ہی بلند کرے گا تم نبی علیہ السلام کا عدب و احترام کرو کہ گل بروز محشر اللہ تمہارا عدب فرمائے گا احترام کرے گا کہ یہ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا تھا تو آج جن کے گھروں میں موئے مبارک ہے ان کو چاہیے ایک بات یاد رکھیے گا ایک نفس سے مسئلہ بیان کر رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص بے عدبی کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وآلہ اس سے روحانیت کو اٹھا لیتا ہے چیز اگر موجود بھی ہوں تو اللہ وہاں سے اس چیز کو اٹھا لیتا ہے کس طرح؟ کہ وہ جو صندوق ہے کہ جو حضرت موسیٰ قلم اللہ کے پاس آتا ہے اور وہاں وہ بیعتبی کرتے ہیں تو اس صندوق کو اٹھا لیا جاتا ہے اس صندوق کو اٹھا لیا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے بیعتبی کی تھی تو جب کوئی قوم حضور علیہ السلام کے جو آزا مبارک جسے بال مبارک ہیں آزا سے مراد مینی حضور کے بال مہم مبارک ہیں اس طرح کے اور بھی نشانی ہیں بال مبارک بھی ہیں اور داری مبارک داری مبارک کے بھی بال ہیں کسی کے پاس جببہ مبارک ہے کسی کے پاس حضور کی دستار مبارک ہے حضور علیہ السلام کی نال مبارک ہے میرے والے صاحب کے پاس حضور علیہ السلام کی جو اندر کی کنڈی ہے نا روزے کی وہ کنڈی تھی ہم بھی مانے کہ انہوں نے ایک پورا پورشن اوپر سے لے کر نیچے تک ایک مخصوص کر دیا تھا اور اس پورے پورشن میں جگہ جگہ انہوں نے وہ ایسی لیمریزی بنائی ہوئی تھی کہ کوئی قدم نہ رکھے اور کہتے ہیں کہ کیوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جالی مبارکی کنڈی ہے اور جب کوئی اس کمرے میں داخل ہوتا تھا یقین مانے وہ کمرہ وطار آن ہوتا تھا حضور کی کوئی چیز یہاں موجود ہے اللہ اکبر ایک ایسا موجود ہے بھائی کہاں ہے وہ گھر میں موجود ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خطوط مبارک ہیں امد خضر کی کچھ چکڑیں وہ موجود ہیں اللہ یہ سب چیزیں موجود لیکن عدب ہوتا تھا اور ابو زیارت اس کی ہمیشہ نہیں کرواتے تھا سال میں کچھ دن مخصوص تھے کہ وہاں کوئی جاتا تھا اس کے باعر ابھی اول ہوتا وہاں پر زیارت ہوتی تھی اور پھر واپس آتی یہ عدب ہے ایسا نا جیسے میرے والد صاحب تھے جب بھی عمرے پہ جاتے تھے روزہ رسول پہ تو روزہ رسول پہ نہیں جاتے تھے ایک دن میں نے پوچھا کہ ابو آپ جو ہیں وہ روزہ رسول پہ کیوں نہیں جاتے انہوں نے پھر میرے پردادہ کا ایک واقعہ سنایا کہنے کے میں نہیں ہوایت سلسلے کا کہنے کے بابا فلد علی شاہ قلندر رحمت اللہ علی میرے پردادہ پیرو مرشد قاری ممتاز رحمانی رحمت اللہ علی کو لے کے جاتے ہیں تیس دن تک حضور کے روزے پر ہوتے ہیں اور اندر داخل نہیں ہوگے یہ سن انیس سو پچاس کی بات ہے پھر حضور کے روزے کے اندر داخل نہیں ہوگے بہار ہی ہے آتے ہیں یعنی حضور کے روزے کے باہر نماز پڑھتے ہیں حجر مبارک کے باہر نماز پڑھتے ہیں سلام نہیں کریں تیس دن ہوگا میرے دادا نے سوچا دادا بیر مرشیر نہیں اببای تو جہاں نہیں رہے چلے میں ہی چلتا ہوں کہتے ہیں میں گیا وہاں دروشی پڑھا اور پھر واپس آگئے اسی دن حکم ہوا کہ چلو اب مدار پر چلتے ہیں تو جیسے ہی وہ اب سنیں کی توجہ صابر بھائی جیسے ہی پردادہ نے دربار مصطفیم ایسا قدم رکھا اور کہا ممتاز تم پہلے آگئے تھے ہاں ممتاز تم پہلے آگئے تھے کہا آپ کیسے مروں کہا اجازت تیس دن کے مات ملی ہے جب ہی تو میں آیا ہوں اللہ اکبر تیس دن وہاں تو معاملہ ایسا ہوتا ہے ایک سید جادے تھے جو نبی اسلام کی دربار میں گئے اور کہا بھی یا رسول اللہ السلام علیکہ السلام علیکہ اور انہیں لگ گئے بیٹھ گئے چوتی مرتبہ انہوں نے کہا سرکار کا ہاتھ دہار آیا سرکار نے ہاتھ کو چوما اور نبی اسلام نے واپس سید زادے نے ہاتھ کو چوما اور سرکار نے اپنے ہاتھ کو ایسی واپس پلاک اپنا عدب کا مقا ہے ہمارا نبی زندہ ہے ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے وہ کسی بھی مسلک کا ہو یہ ذہن میں رکھی ہے وہ کسی بھی مسلک کا ہو آقا کریم وہاں موجود ہیں ہماری باتوں کو سن رہے ہوتے ہیں عدو احترام ہونا چاہیے جتنا بندہ عدب ہوتا ہے اتنا ہی کمال کو پہنچتا ہے ہم لوگ جب پہنچے تھے تو ڈاکسا بھو اور میں ساتھ گئے اب دو دن پہلے میں رباب سے پوچھا کہ رباب آپ کو بھی نہیں گئی کہہ رہی نہیں اللہ میں نے دم سے گلے لگا لیا نا میں نے کہا اللہ میری بہن نہیں کری اب تک میں نے کہا نہیں انشاءاللہ آپ ساتھ جائیں گے انشاءاللہ ساتھ جائیں گے اس طرف کیامرا کر لیجے گئے اور جب ہم داخل ہو رہے تھے تو ڈاکسا بھو اور میں ایک دوسرے کا ہاتھ اتنی زور سے دبوچ رہے تھے ایک ہوتا ہے پکڑنا ایک ہوتا ہے دبوچنا وہ دبوچنے کی اس کیفیت کو کیا کہا جاتا ہے میرے پاس الفاظ نہیں ہے لیکن وہ یہ کہ آنکھوں میں یقین نہیں آرہا تھا کہ کہاں ہیں کہاں ہیں یا اللہ یا اللہ یا اللہ کہاں ہیں ہم اور اس وقت بہت سارے لوگ آس پاس جن کی اونچی آوازیں تو میں نے آپ کی اجازت سے مجھے نہیں پتہ کرنا چاہیے تھا کہ نہیں میں نے شارس ان کو کہا کہ آہستان اس جگہ پہ ادب سے بات کرو اس جگہ پہ بچوں کے کہکوں کی آواز تو پسند کرتے ہیں مگر ان کی آواز سے اونچی آواز کسی کی ناک جس جگہ پر ہو جس ہوا میں ہو ادب میں آنکھیں نیچے رکھو ڈر کے مارے گمبد خزرہ پہ آنکھیں نہیں اٹھ رہی تھے کہ کہیں بیدبت یوں نہیں ہو جائے گی لیکن دل میں ایک لالہ چوری تھی کہ اللہ ایک دفعہ اپنے آنکھا کے گمبد کو تو دیکھ لیں میں صرف اتنا کہہ رہی ہوں با خدا یہ رب کا کرم ہے کہ میں یہ باتیں بول بھی سکتی ہوں یہ باتیں مجھے کسی نے نہیں سکھائی ہاں اگر سکھائی ہیں تو آقا نے خود سکھائی ہے اپنی محبت خود سکھائی ہے اپنا عشق خود سکھائی ہے اپنا ذکر خود سکھائی ہے اور اللہ کا بہت کرم ہے کہ مجھے ان کا امتی بنا کر بھیجا اس وقت فق کے بعد حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ رہے گا کروڑی بھائی بتاتے چلیں کہ عید کی کچھ ایسی چیزیں جس کے لئے آپ تیار رہیں جس کے لئے آپ کو کرنا چاہیے وہ تیاری وہ میسج وہ ہدایت وہ دعا جو پڑھنی چاہیے وہ پلیز بتا دیجئے لیکن آج کی جو رات ہے انتہائی مبارک لیلہ تل جائزہ جب کوئی شخص مزدوری کرتا ہے تو وہ رات میں مزدوری لیتا ہے تو پورا تیز دن آپ نے مزدوری کی ہے اور آج کی رات تو مزدوری لینے والی رات ہے یہ عجیب معاملہ ہے کہ مزدور صبح سے شام تک مزدوری کرے پھر واپس سلے جائے تو ایسے مزدور کو لوگ بے وکوف کہتے ہیں تو آپ بے وکوف آج پتہ ہیں آج کی رات جو ہے جس راستے سے نمازی گزرتا تھا نماز پڑھنے جاتا تھا اس راستے پر آپ پر فرشتے کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اے بندے خدا اللہ اپنے اپنے نام عمال میں سے نیکیہ لے لے اور آج اللہ سبحانہ وتعالی اپنی شان کی مطابق پہلے آسمان میں نزول فرماتا ہے اور اعلان ہوتا ہے وہاں سے ہے کوئی بخشش مانگنے والا اللہ ہے کوئی مغفرت مانگنے والا اللہ ہے کوئی شفا مانگنے والا آج کی رات آج کی رات ہے کوئی اپنے گھر میں سکون مانگنے والا اور نوری بھائی جس کو نصیب ہوا یہ رمضان اللہ اور وہ روز عبادات نہ رکھ ساکا بلکہ اور گناہوں کے کاموں میں لگا رہا اس کے لئے بربادی ہے ایسے ویل 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 کے ملعب ہوتا ہے بربادی جہنم کی آگ ہے اس کے لئے یاد رکھئے گا یہ رمضان کل قیامت کی دن ہماری شفاعت کرے گا اگر ہم اس کا احترام کریں گے اس میں روزے رکھیں گے عبادات کریں گے تمام چیزیں اللہ کے سامنے آجائے گا قرآن آجائے گا اے اللہ کیا میں طرح قرآن نہیں ہوں حدیث میں آتا ہے تو قرآن جھگرے گا اللہ سے کیا اللہ میں طرح قرآن نہیں ہوں اللہ فرمائے گا تو پھر یہ بندہ جہانم میں نہیں جا گا کیوں یہ مجھے روزہ نہ بڑھتا تھا روزہ آجائے گا اے اللہ میں روزہ ہوں تو ان کی بخشش نہیں ہوگی اب جو انہوں نے اس رمضان میں روزہ نصیب ہوا ان کو اور وہ روزہ نہیں رکھ سہے نہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ وآلہ اگلے سال ان کو نصیب دے دے وہ توبہ کر رہے توبہ جنہوں نے آج پرگرام جو دیکھ رہے ہیں اگر ایسے اشخاص جنہوں نے روزہ نہیں رکھا اس کا احترام نہ کیا تو آج تائب ہو جائیں اور اگر اللہ ان کو زندگی دے اگلے سال پھر وہ ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ دیکھیں اللہ غفر و رہی نے لیکن نوری بھائی آپ کی بات کاٹری ہوں لیکن پھر بات وہ آتی ہے نا کہ رب تعالیٰ نے تم سے اتنی نرازگی کی وجہ سے تم سے تمہارا سجدہ ہی چھین لیا تو اس سے بدنصیب کون ہوگا یہ تو آپ نے ساری بات یہ کر دی کہ اللہ نے اپنے در سے ہی نکال دیا جس کو پاس بلاتا ہے اپنے در میں بلاتا ہے آپ کی گھر وہ سک جا سکتا ہے جو آپ سے محبت کرتا ہو اور آپ اس سے محبت کرتی ہو تو سوچنا چاہیے کہ اللہ نے مجھے ان تمام کیوزے سے وہ نکال دیا تو اللہ تعالیٰ مجھے پسند کیوں نہیں کر رہا میں نے کسی کا دل تو نہیں دھکایا میں نے کسی کے حق تو نہیں مارا کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کی کسی نے اعتماد کیا تو میں نے اس کا اعتماد تو نہیں دوڑا کوئی شخص مجھ پر اندھا اعتماد کرتا رہا اور حضور کی حدیث ہے من غشنا فلیثہ مننا جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے تو پھر چاہے تم کتنا بھی تیار ہو کے بڑی گاڑی میں نکلو خوشبو خوشبو اپنے سیٹ کٹ لگا کر کوئی فائدہ نہیں وہ کوکلا ہے وہ سب کوکلا ہے آپا حضور قل قیامت کے دن کہہ دیں کہ یہ ہمارا نہیں ہے تو بس سب ختم سب ختم اللہ اکبر سن کر جو ہے وہ کیفیت عجیب ہو جاتی ہے اللہ اکبر نوری بھائی کل بھی ہمارے ساتھ ہوں گے کل عید کے دن اور میں کہوں گی کہ شفیق بھائی بھی یہاں موجود ہیں سابر بھائی بھی میرے سینئرز دو یہاں موجود ہیں تمام میرے بھائی یہاں پر مل کر کوئی ایسی قوالی پر تو نوری بھائی نے بقاعدہ اگر میں اجازت سے کہنا چاہوں گی بقاعدہ پوری ان کی ایک ریسرچ ہے پوری ایک بک ہے نوری بھائی وہ بک کا نام بتا دیجئے گا اور کہاں وہ مل سکتی میں نے وہ کتاب لکھی اس کو پبلش نہیں کیا پبلش نہیں سوچا کہ انس کو غلط استعمال نہ کریں ٹھیک ہے وہ تھا کہ دلال السما فی دعی الحدیث محفل سما حدیث کی روشنی میں اور پھر میں نے پوری احادیث کو جمع کیا مختلف کتابوں سے کہ محفل سما کس کیلئے جائز ہیں اس کی شرائط دیکھیں کہ جو شریعت پر چلنے والے ہیں شریعت کو سمجھنے والے ہیں امام غزال نے فرمایا کہ جو جن کا تعلق حال سے ان کیلئے جائز ہے اور جن کا تعلق قال سے ہے کہ جو سب بولنا جانتے ہیں انس کی نید ناجائز ہے اللہ اکبر تو جن کا تعلق یہاں سے ہے جب بندہ یہاں والا سنتا ہے تو پھر وہاں سے کنیکٹ ہو جانتا ہے اللہ اکبر اللہ کی رحمتوں کی جو وائف آئے ہوتی ہے یہ دل کی سم کنیکٹر لیتی ہے سبحانہ اور جس کا سم ہی نہیں ہوتا اللہ اکبر